اسلام علیکم دیسے سفیر خان امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک فگرز آف سپیچ ہے جس میں کلائمکس اور انٹی کلائمکس آتا ہے اور یہ آپ لوگوں نے ویڈیوز بغیرہ اس پر دیکھے ہوں گے لیکن یہ ہم اس لحاظ سے پڑھیں گے کہ اگر ایزالیٹری فگر اس کو نہ پڑھے ہم اور موویز یا پلوٹ یا نوول پہ ہم اسے اپلائی کریں گے تو کیسے اپلائی کریں گے تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کلائمکس کی بات کی جائے تو یہ ایک مووی میں یا پیس آف میوزک میں موسٹ امپورٹنٹ یا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں آگے جانے کو یا پیک پہ جانے کو ہم کلائمکس کہتے ہیں فر ایکزامپل آپ لوگوں کے پاس کوئی مووی ہے یا کوئی اور پوائم وغیرہ ہے جو بھی لیٹری چیز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس میں اگر باری باری سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی جو فیلنگز کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے آپ کی دل کے جو دڑکن ہے وہ تیز ہو رہے ہیں تو تب ہم میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم کلائمکس سے گزر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائیسٹ یا ہائی پوائنٹ پہ جا رہے ہیں یا ایسینڈنگ آرڈر میں جا رہے ہیں اگر آپ کسی ریٹن پیس میں یہ دیکھ رہے ہیں فر ایکزامپل کہ تو یہ آپ لوگوں کے پاس ایک لیٹری فیگر ہے جس کو ہم کلائمکس کے نام سے جانتے ہیں مطلب یہ ہے اگر اس ایسینڈنگ پہ اور کیا جائے تو وہ چھوٹی سی چیز سے بڑی کی طرف بڑھ رہا ہے انہوں نے اپنے سیل فون کو کویا اپنے گاڑی کو کویا اور پھر اپنے فیملی کو کویا تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ فیملی ہے دوسرے نمبر پہ مہنگی چیز کار ہے اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے ان کے کمپیریزن میں کم ہے وہ سیل فون ہے تو اس کو ہم کلائمکس کہتے ہیں اس کی طرح بہت سارے اگزیمپلز ہیں آپ لوگ خود روزانہ کے ڈیلی سینٹینسز اور فریزز میں بھی استعمال کرتے ہیں موویز کی طرف اگر ہم بڑے تو تری ایڈیٹس آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس میں ایک تجسس ہوتا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو رینچو ہے امر خان جس کا کریکٹر رینچو کا تھا وہ کہا گیا ہوگا تو سٹارٹ سے وہ دو فرنڈز جو ہے وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور جب انٹرمیشن میں ہم پہنچتے ہیں تو ادھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اور کے نام سے پڑ رہا تھا پھر انڈ میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا تھا اور آج کل کہا ہے ایک سائنٹسٹ بنا ہوا پھر رہا تھا تو تری ایڈیٹس جو ہے اوورال اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک کلائمکس بیزڈ مووی ہے جس میں انسان کو یہ تجسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوگا اس کے آگے کیا ہوگا وہ کہا گیا ہوگا تو یہ چیز جاننے کے لئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم انڈ تک ہائیسٹ پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اصل میں کسی اور کے لئے پڑ رہا تھا اور وہ آج کل یا اس زمانے میں ایک سائنٹسٹ بنا پیر رہا ہے on the other hand اگر ہم انٹی کلائمکس کی بات کریں تو اس میں جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ گریجولی ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہوتے ہیں یا جو امپورٹنس ہوتا ہے وہ کم تر کی طرف جا رہا ہوتا ہے مطلب لویسٹ پوائنٹ میں ہمیں جانا ہوتا ہے گووینگ ڈاؤن ہم نیچے جاتے ہیں اسی اگزیمپل پہ اگر غور کرے کہ یہ ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے اپنے پوری فیملی خاندان کو کھویا پھر گاڑی کو اور پھر سیل فون کو تو یہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ فیملی ہے اور پھر اس کے بعد گاڑی ہے اور پھر سیل فون ہے تو ان دونوں اگزیمپلز کو ان دونوں کو اگر ہم کمپیر کرے تو اس اوپر کے اگزیمپل میں ہم ایسینڈنگ آرٹر پہ جا رہے ہیں سیڈیو پہ چڑ رہے ہیں اور ادھر انٹیکل آئیمکس میں ہم نیچے جا رہے ہیں سیڈیو سے اس کے علاوہ اگر موویز بغیرہ پہ بات کرے تو آپ لوگوں نے اگر مووی دیکھی ہے سلمان کی ہم دل دے چکے سنم اس میں سٹارٹ میں جو ہوتا ہے ہم کلائمکس میں ہوتے ہیں کہ اشوریہ رائے جو ہے وہ سلمان خان کو ملے گی اور اس سے شادی کرے گی لیکن فیلم کے انڈ میں نائنٹی اور ایٹی پرسنٹ فیلم دیکھنے کے بعد ہمیں یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یہ تو آج دیوگن کی ہی ہو جاتی ہے جو کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو جب مووی میں ڈرامی میں یا کسی اور چیز میں ہم پہلے تجسس میں ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کیا کہ کیا ہوگا وہ کلائمکس ہوتا ہے اور جب وہ چیز بورنگ لگنے لگتی ہے یا اس کا انڈ خراب ہو یا کوئی اور مسئلہ اس میں آ جائے یا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں نہ ہو تو اس کو ہم انٹی کلائمکس کہتے ہیں تو کیا ہوگا اشوریہ اور سلمان کی شادی ہوگی تب تک یہ کلائمکس ہے اور اس کے بعد جب آجی دیوگن آ جاتا ہے اس کے ساتھ شادی اور پھر اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو یہ انٹی کلائمکس ہے وہ مووی جو ہے وہ بورنگ لگنے لگتی ہے یا اس کا جو پلوٹ جو ہے وہ پھر نیچے انٹی کلائمکس میں چلنا شروع کر دیتا ہے ایسا کہ آپ لوگ کلائمکس اور انٹی کلائمکس کو فیگرز آف سپیچ کے نظر سے بھی سمجھ گئے ہوں گے اور جب ہم اسے کسی مووی پہ یا ڈراما پہ پھر لائے کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی سمجھ گئے ہوں گے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں Thank you very much